بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم کڑی پکوڑا بنائیں گے کڑی ایک ایسی ڈش ہے جو کلچرل ڈش ہے اگر آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں جیسے اب میں پنجاب میں ہوں تو یہاں پہ کڑی ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی جائے گی اور یہاں پہ بھی ہر گھر میں ڈیفرنٹ طریقے سے بنائی جائے گی اسی طرح آپسن سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے گجرات سائٹ پہ جائیں وہاں پہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ ہوتا ہے کلچرل ایفیکٹ کہ ہم جہاں پہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس کا ایک تو ایمبینس اس کا انوائرمنٹ ساتھ ساتھ جو اپنا کلچر ہوتا ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زائکے اور ڈش ہے چینج ہو جاتی ہیں اب بہت سارے لوگ کڑی کے اندر تمہاتر نہیں استعمال کرتے اور میں نے ایک ریسپی دیا جس کے اندر ہم نے ٹیماتر کا استعمال کیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کو ٹرائے کیا اور وہ کمال کی کڑی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ رچ فلیور ہوتا ہے اب ٹیماتر کا استعمال کیوں نہیں ہوتا دال اور کڑی جیسے ڈیشز میں کیونکہ اگر کوئی سالن بچ جائے اس کو ہم رکھتے ہیں ایک یا دو دن کے لیے تو وہ پانی چھوٹ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں سے کھٹاس آنی شروع ہو جاتی ہے جیسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ خراب ہو گئی ہے تو اس وجہ سے کیونکہ پہلے پہلے فریجز نہیں ہوتی تھیں گھروں کے اندر تو مسئلہ آتے تھے تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو انا ڈیشز کے اوپر افیکٹ کی ہیں اور کڑی ایک ایسی ڈیش ہے بہت ساری دوسری ڈیشز کی طرح جو گھروں سے نکل کے ریسٹورنٹس کے اندر آئی ہیں اور لوگ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں تو آج ہم ایک ریسٹورنٹ سٹائل کڑی کی ریسپی بنائیں گے جس میں ٹماٹر کا استعمال تو بالکل نہیں ہوگا تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کڑی کے اندر ٹماٹر نہیں ڈالتے ان کے لیے میرے خیال میں یہ پرفیکٹ ریسپی ہوگی تو سب سے پہلے اس کو شروع کرتے ہیں دئی سے کیونکہ ہمیں کڑی بنانے کے لیے لسی یا دئی چاہیے ہوتا ہے لسی مطلب بٹر ملک جو مکھن نکالنے کے بعد جو لسی بچتی ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے کھٹاس کے لیے ایک رچ فلیور کے لیے یا اس کے اندر ہم دہی کا استعمال کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کلو دہی لیا ہے اور یہ دہی آپ ایک دن پہلے منگوا کے رکھیں تاکہ یہ تھوڑا سا کھٹا ہو جائے ایک سے دو دن پرانا دہی ہوگا تو اس سے زیادہ اچھا اور رچ فلیور آئے گا کڑی میں اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں اب یہ جو ریسپی ہے نا اس کو ہم اس کے ریفرنس کے لیے ہم دہی سے اندازہ لگائیں گے اس کا کہ اگر آپ ایک کلو دہی لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے تین کلو پانی ڈالنا ہے مطلب تین لیٹر ایک لیٹر دہی ہو جائے گا تین لیٹر پانی ٹوٹل چار لیٹر ہو جائے گا اور اس میں دو کپ بیسن کے جائیں گے یہ بڑا ایک پرفیکٹ اگر آپ اس ریسپی کو آدھا کریں تو آدھا کلو دہی ہو جائے گا دو لیٹر پانی ہو جائے گا ایک کپ بیسن ہو جائے گا تو اس طرح آپ اس کو تھوڑا سا آسان طریقے سے اس کی جو ڈوی یا نور کر سکتے ہیں ایک لیٹر یہ دہی آ چکا ہے تین لیٹر ہم ساتھ میں پانی ڈالیں گے تو اس تین لیٹر پانی میں سے دو کپ پانی پہلے لے لیں گے اب اس پر باری آتی ہے بیسن کی کڑی بناتے ہوئے بیسن بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آج کل تھوڑا مہنگائی کا دور ہے تو لوگ جو کریانے والے ہیں یا جو بیسن بیچنے والے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سستی جو ڈالیں آنا ان کو بیس کے بیسن میں مکس کر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنا پر سوال ہیں یا اچھا بیسن کسی برین کا لے کے اس کو استعمال کریں یہ جو دو کپ پانی لیا ہے اس میں بیسن تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں اور اس کو مکس کریں اچھی طرح تاکہ اس کی گھٹلی نہ بنے یہ بیسن دیکھیں اچھی طرح مکس ہو چکا ہے اور اس کے اندر اب گھٹلی نہیں ہے تو یہ جو دائی ہم نے پھینٹ کے رکھا ہوا ہے اس کو بھی اس میں شامل کر لیں گے اب اس میں مزید پانی شامل کرتے ہوئے ٹوٹل ہم نے تین لیٹر پانی ڈالنا ہے ایک کلو دائی کے ساتھ اب یہ بیسن کا مکس کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کا تھوڑا سا تڑکہ بنائیں گے پہلے اب یہ بھی چیز کڑی میں آتی ہے کچھ لوگ ڈائریکٹ اس کو پکانا شروع کرتے ہیں ساری چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ سارے فلیورز تھوڑے الگ الگ فیل ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کو تھوڑے سے آئل کے ساتھ یہ جو پیاز اس میں جائے گی یا لسن جائے گا اس کو تھوڑا سا اگر پکا لیں تو سارے فلیورز کمبائن ہو جاتے ہیں تھوڑے سے لسن اور پیاز ان کی سمیل تھوڑی سی پاور میں تھوڑی کم ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ کڑی کے اندر فیل نہیں ہوتی اب اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈال رہا ہوں تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے اس میں دو عدد پیاز بلکل چھوٹی چاپ کی ہوئی یہ ڈالیں گے اس پیاز کو براؤن کرنا ادھر مقصد نہیں ہے ہمارا ہم نے صرف اس کو ساتے کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ جب کڑی کے اندر مو کے اندر آپ کو آئے تو یہ وہ کرنچی فیلنا وہ سافٹ ہو جائے بس پیاز یہاں پہ تھوڑی نرم ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایک ٹیبل سپون لسن ڈالیں کٹیوی لسن ہے اس کو بھی تھوڑا سا پکائیں گے بیس تیس سیکنڈ کے لیے اس میں لسن بھی پکے تو اس میں ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈالیں اور اس کے ساتھ کڑی پتے تازے والے کڑی پتے لے کے کافی سارے کڑی پتے اس میں شامل کریں اس سے فلیور آئے گا اور کچھ پتے آپ نے بچا کے رکھنے ہیں اس کے تڑکے کے لیے گارنش کے لیے یہ کڑی پتے کی بڑی ایک یونیک سی خوشبو ہوتی ہے فلیور ہوتا ہے تو وہ فرائے کرنے سے نکلتا ہے تو تھوڑا سا اس کو فرائے لازمی کریں تاکہ وہ جو اس کا ڈسٹنکٹیو فلیور ہے وہ نکلے اور اسی طرح زیرہ ہے زیرے کی خوشبو بھی ہلکا سا فرائے کرنے میں نکلتی ہے تو دونوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا فرائے کرنا ہے اب یہ دیکھیں زیرہ چٹکنا شروع ہو گیا یہ پتے بھی چٹک رہے ہیں اب اس میں ہم نے یہ جو دہی اور بیسن کا مکسچر بنا کر رکھا ہے یہ شامل کر جائیں گے اب اسی مکسچر میں جو باقی کا پانی ہمارا رہتا تھا نا وہ بھی شامل کر دیں گے میں نے یہ جو اس کے اندر تھوڑا بہت بیسن لگا تھا اسی میں پانی شامل کر کے اس میں ڈال دیا اب اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا ہلاتے ہوئے پکانا ہے مطلب ابھی اس میں مسالے جائیں گے لیکن اس کو چھوڑنا نہیں ہے آگ نیچے تھوڑی سی تیز کر لیں تھوڑا تھوڑا ہلائیں تاکہ یہ بیسن کی گھٹلی بن کے یہ نیچے نہ بیٹھیں اب جب یہ کڑی پکنا شروع ہو جائے تو آپ نے ساتھ ہی اس میں مسالے بھی ڈال دینا ہے اس سے اس کو کڑی کا کلر بھی اچھا ہو جائے گا اور اچھی طرح سے جو مسالے آنا ہو اس کے ساتھ ساتھ کو کھوں گے اور بہترین فلیور بھی آئے گا مسالوں میں چار چیزیں میں ابھی ڈال رہا ہوں ایک تو اس میں نمک ہے اس لیے ابھی کم رکھیں ایک ٹیبل سپون ہلدی ہے دو ٹیبل سپون لال مرچ ہے دو ٹیبل سپون کسوری میتھی ہے یہ چیزیں بھی اس میں ڈال دیں اور اس کو کر لیں تھوڑا سا مکس اب اس پوائنٹ پہ اس کے نیچے آگ تیز کر لیں اور اس کو اوبالہ آنے تک پکائیں ہلاتے ہوئے پانچ سے سات منٹ گزریں گے تو کڑی کو اوبالہ آنا شروع ہو جائے گا تیز آنچ پہ پکائیں اب یہ نیچے نہیں لگے کیونکہ اس کا بیسن پک چکا ہے اچھی طرح تو وہ پانی کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو کے اس نے اس کو تھک کر دیا یہ دیکھیں اور اب اس پہ جھاگ بھی آ رہی ہے اور یہ گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح تو اس پوائنٹ پہ میں نے آگ اس کی بلکل دھیمی کر دی ہے اس کے اندر کچھ سبز مرچیں ہم ڈالیں گے اور اس کو پکنے کے لیے ادھر چھوڑ دیں گے سبز مرچوں سے بھی بڑا اچھا فلیور آتا کڑی میں تو ثابت مرچیں اس طرح ہم اس کے اندر شامل کریں گے یہ دیکھیں چار سے پانچ سبز مرچیں ڈال لیں یہ مرچیں ڈال دی ہیں آگ بلکل سلو کر دی ہے میں نے اور اس کو تھوڑا سا ڈھک کے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے پکنے دیں گے اب جو کڑی کی خاص بات ہے نا وہ اس کو پکانا ہے اگر آپ اس کو دس پندرہ منٹ میں آپ کی کڑی تیار ہو جاتی ہے وہ بھی مارکیٹ میں ایک ورزن آیا ہوا ہے اس کو کون فلور سے گھڑا کر دیتے ہیں تھوڑا بہت فلیور کے لیے بیسر ڈال دیتے ہیں تو وہ کڑی نہیں ہے وہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے کڑی تو وہ ہے جو اچھی طرح کڑے تو اس کو ایک ڈھٹ گھنٹے کے لیے ہلکی آج پہ چھوڑ دیں کڑی ہماری علموست تیار ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہم پکوڑے تیار کر لیتے ہیں اب یہ وہ مین چیز ہے جہاں پہ آکے ایک گھریلو کڑی اور ایک ہوتل والی کڑی کے اندر ڈیفرنس آتا ہے وہ کیسے آتا ہے کہ گھر میں جو پکوڑے بنتے ہیں اس کے اندر تھوڑے زیادہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں جیسے آلو ہو گئے پالک ہو گئی میتھی ہو گئی اس کو زیادہ فلیور فل بنانے کے لیے کیونکہ جس دن کڑی بنتی ہے اس دن پکوڑے تو سب نے کھانے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ میں اگر صرف بیسن کے پکوڑے ہی کھائے جائیں تو وہ مزہ نہیں آتا تو پکوڑے واقعی پکوڑے ہونے چاہیے ہیں لیکن پھر جب ہوتلوں پہ کڑی بنتی ہے تو اس میں صرف بیسن کے پکوڑے دو تین اجزاء اور ہوتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں تو وہی پکوڑے ہم آج بنانے والے ہیں اگر میں جس کڑی کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں وہ آپ نے بنانی ہے تو اس کا لنک میں دے دوں گا آپ وہاں سے چیک کر کے اس کڑی کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اب ایک بول میں ایک ادد پیاز چاپ کیوئی ڈالیں گے دھنیا اور پدینہ چاپ کیا ہوا ڈالیں گے تھوڑی سی سبز مرچیں ایک ٹیبل سپون زیرہ پونا ٹیبل سپون لال مرچ تقریبا آدھا ٹیبل سپون نمک آدھا ٹیبل سپون حلدی یہ ڈالیں گے دو کپ کے قریب بیسن ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اس کا ایک گاڑا سا بیٹر بنا لیں گے اس میں پانی شامل کر کے میں نے یہ مکسچر بنا لی ہے یہ دیکھیں یہ آم پکوڑوں سے تھوڑا سا نرم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڑا بھی ڈالے گا یہ پکوڑے پھول جائیں گے یہ پکوڑے نہیں آپ ان کو بھلے زیادہ کہہ سکتے ہیں جو بیسن کے بھلے بنتے ہیں سیم ٹیکنیک ہے اور اسی طرح یہ تھوڑے پھول جائیں گے ان کو پکاتے ہوئے یہ کڑی یہاں پہ پکری ہے آدھے پونے گھنٹے سے اور کافی زیادہ یہ دیکھیں تھک ہو گئی ہے ابھی اس نے اور پکنا ہے جتنی دیر تک ہم پکوڑے پکائیں گے اتنی دیر تک یہ پکتی رہے گی اور زیادہ ریڈیوز پہ ہو جائے گی ابھی اسے خوشبو پورے گھر کے اندر پھیلی ہوئی ہے اس کے اندر جو کسوری میتھی کڑی پتہ تھا بہت کمال کے خوشبو آرہی ہے اور بیسن ویسے بھی جیسے پکتا ہے جب یہ کڑی پکتی ہے تو بڑی پیاری خوشبو آتی ہے تو وہ خوشبو بھی آرہی ہے اب یہ دو پنچ کے برابر میٹھا سوڑا لے کے اس میں ڈالیں اس پیٹر میں اس کو مکس کر لیں تھوڑا سا یہ گھی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے تو اس میں پکوڑے نکالتے ہیں یہ دیکھیں پکوڑے جیسے ہی تھوڑے سے آئل میں جائیں گے نا یہ پھول پھول کے اوپر تیرنا شروع ہو جائیں گے یہ دیکھیں کس طرح گول ہو گیا بالکل یہ دیکھیں پھول کے اسی طرح یہ سارے پکوڑے بھلوں کی طرح پھول جائیں گے یہ آپ کہہ سکتے ہیں تو ان کو ادھر فرائی کر لیتے ہیں تاکہ اندر تک یہ اچھی طرح پک جائیں سات سے آٹھ پنٹ ان کو پکا لیے ادھر اچھی طرح سے ان پر کلر بھی اچھا آگیا اور پکوڑے پک بھی چکے ہیں ان کو ہم ادھر سے نکال لیں گے یہ کڑی بھی دیکھیں کڑی بھی ریڈی ہو چکی ہے اور ہمارے پکوڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تکنس اس سے زیادہ گڑا کریں گے تو پھر یہ پکوڑوں کے اندر ابزورب نہیں ہوگی سہی طریقے سے زبردست پک گئی ہے اس کی آگ میں بلکل سلو کر رہا ہوں اس پوائنٹ پہ نمک لازمی چیک کرنا ہے کیونکہ نمک ہم نے کم ڈالا تھا تو بھولے نا نمک میں اس میں پورا کر رہا ہوں مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو تھوڑا سا نمک اس میں ہم اور ڈال لیں گے نمک ڈال کے اس کو نکس کر لیں اچھی طرح سے تاکہ نمک اس کے اندر تک ابزورب ہو جائے اب اس کڑی کی سرون کرتے ہیں میں یہ ایک بول یوز کر رہا ہوں سرون کے لیے اور ساتھ ساتھ اس کا ترکہ بھی لگ جائے گا اب یہ جو پکوڑے ہم نے بنایا ہے یہ دیکھیں اس طرح اندر سے سوفٹ ہوں گے تو نیچے ہم یہ پکوڑے ڈالیں گے کچھ اس بول کے حساب سے اس کے اوپر ڈالیں گے کڑی اپنی لال مرچے ہیں اگر آپ کے پاس گول والی ہوں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ تھوڑی لمبے والی چھوٹی مرچاتی ہے یہ ڈالیں گے کچھ کڑی پتے کیونکہ کڑی پتہ جو ہے نا کڑی کے اندر اس کی خوشبو اس کا فلیور بہت کمال کا ہوتا ہے اور کچھ زیرہ تھوڑا اب یہ جو آئل ہم نے پکوڑوں کے لیے گرم کیا ہوا ہے یہ ہی آئل لے لیں گے اگر آپ نے پکوڑے پہلے بنا لی ہیں تو آپ دوبارہ سے آئل تھوڑا گرم کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہ آئل ڈالیں گے تھوڑا سا اس سے یہ پتے بھی پک جائیں گے سبت مرچے بھی پک جائیں گے اور اچھی طرح سے اس کو تڑکا لگ جائے گا تو یہ کڑی پکوڑا بلکل تیار ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں نکال کے ویسے ابھی میں نے ڈالی ہے یہ تھوڑی دیر پڑی رہے گی پھر اچھی طرح پکوڑوں کے ساتھ سیٹ ہوگی لیکن ابھی بھی تھکنس دیکھیں آپ اور یہ پکوڑے جو ہیں یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر تک نہیں گئی ہوئی تو یہ اچھی طرح ابزورب کر لے گی اور زیادہ نرم ہو جاتے ہیں پکوڑے لیکن پھر بھی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں جتنے پیاری خوشبو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن بھائی پکوڑے تو بہت نرم ہیں اگر آپ دوسرے پکوڑے بناتے ہیں جس کے اندر آلو وغیرہ ہوتے ہیں ان کا اپنا ٹیسٹ ہے یہ جو پکوڑے ہیں یہ اتنے سوفٹ ہیں کڑی کے اندر ابزورب ہو جاتے ہیں پکوڑوں کا اتنا زیادہ فلیور نہیں ہے لیکن کڑی پکوڑوں کے ساتھ بڑا اچھا کمپلیمنٹ کر رہی ہے اور کڑی کا تو پوچھیں ہی مت کتنا کمال کا فلیور آ رہا ہے ایک دفعہ ٹرائے کرنا بنتا ہے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں مجھے ضرور فیڈبیک دیں کیونکہ جب آپ لوگ کھانا بناتے ہیں مجھے پکچرز پھیجتے ہیں انسٹرگرام وغیرہ پر یقین کریں مزہ آتا ہے ایک ریسپی آپ نے بنائی ہے جو ٹیسٹ میں نے انجوائے کیا وہ آپ بھی انجوائے کریں گے اور انسٹرگرام پر مجھے فالو کریں میں وہاں پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوں اور کافی شورٹ ویڈیوز ہم وہاں پہ ڈالتے ہیں چھوٹی چھوٹی ریسپیز تو اس سے بھی کافی آئیڈیاز آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے تو آپ سے ضرور ملیں گے کسی نیکسٹ ریسپی میں تب تک اپنا بہت سارا خیار لکھئے اللہ حافظ